تو آج ہمارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبتہ چلا جاتا ہے جا رہا ہے اور ایک سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھو جو چاہو کرو اللہ معاف فرمانے والا ہے تو میں آپ سے ارز کروں اور دوسری سوچ یہ ہے کہ نماز روز حج و زکاة ہی کے ذریعے جنت ملے گی آج میں آپ کو بتاتا ہوں گناہ سے بچنے کے عوض میں بھی اللہ جنت اتا فرمائے گا اور یہاں تو جنت کی حوالے سے اتنی زبردست بات کہی گئی وَنُودْخِلْكُمْ نیک آمال کے حوالے سے تو فرمایا گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ آگے فرمایا گا جنت اِنَ اَدْنِ تَجْرِیمِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِ نَفِیْهَا لیکن گناہ سے قبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے حوالے سے فرمایا اے بچنے والے تو خود سے جنت میں نہیں جائے گا آپ تیرے بچنے کے وقت میں ہم تجھے جنت میں داخل کریں اللہ داخل فرما اُدْخِلْكُمْ هَمْ داخل کریں گا مُدْخَلَ الْقَرِيمَ عزت والے گھر میں یعنی جنت میں اب یہاں دل کو سکون آپ کو حاصل کرنا ہے تو بڑی پیاری بات ایک بزرگ فرماتے ہیں جب طبیعت تمہاری کسی گناہ کی طرف آمادہ ہو رہی ہو تم اللہ کی مدد سے پورے وجود کو اس گناہ کی طرف لے جانے سے روکو اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا اور میں آپ کو چیلین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی نگاہیں بہک رہی ہوں آپ اللہ کے ڈر سے نگاہوں کو نیچی کر لیجئے اگر دل میں سکون پیدا نہ ہو تو مجھے بتائیے اور یہ بھی سن لو کہ جو عبادات کی لذت آج انسان کو نصیب نہیں ہو رہی کہ نماز پڑھ کر کے نماز کی لذت نہیں مل رہی روزہ رکھ کر لذت نہیں حج کر کے لذت نہیں زکاہ دے کر لذت نہیں تلاوت کر کے لذت نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے فرمایا گیا اگر کوئی شخص صرف گناہ کا پکہ ارادہ کر لے پکہ ارادہ کر لے تو عبادت کی لذت اس کے زندگی سے نکل جاتی ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے محروم ہو جاتا ہے پک کے ارادے کرنے پہ تو ارادہ کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے اپنے آپ کو روکو دل کو سکون ملے گا دل کو اتمنان ملے گا گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے اپنے آپ کو پھرارا